موسیقی فلمی دنیا میں کوئی اپنے کرداروں سے پہچانا گیا کوئی اپنے اوپر فلم آئے گئے گیتوں کی وجہ سے یاد کیا جاتا رہا اور کسی کے لیے کوئی لازوال فلم وجہ شورت بنی لیکن ادکار حنیف ایسا نام ہے جسے دلیب کمار کے ساتھ مشابعت کی وجہ سے جانا گیا ادکار حنیف پاکستان کے وہ فنکار ہیں جن کے شکل و صورت برے سغیر کے سب سے بڑے لیجنڈ دلیب کمار سے ملتی تھی اور ان سے نسبت ہونا کسی طور چھوٹی بات نہ تھی اور دیکھئے کہ اسی وجہ سے دہائیاں گزر جانے کے بعد آج بھی وہ یاد کیے جاتے ہیں لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ حنیف ایک انتہائی ٹلینٹڈ فنکار تھے جنہوں نے کئی ایک کردار ایسے نبھائے کہ لوگوں کے دلوں پر نقش ہو گئے اور کئی ایک صدہ بہار گیت بھی ان پر عکس بند ہوئے حنیف جہاں پر بہترین ادکار تھے وہیں ایک اچھے گلوکار بھی تھے لیکن وہ محض شوقیا گلوکاری کیا کرتے تھے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہ ایک حسین و جمیل گبر و جوان تھے ایک مالدار فیملی سے آئے تھے جسے پیسہ دولت گاڑی بنگلہ کسی چیز کے کوئی کمی نہ تھی وہ ایک بہت بڑے رئیس تھے مگر ایک انتہائی بااخلاق اور با کردار جس نے باقیوں کی طرح اپنی دولت کی حوث میں کوئی شرمناک کام نہ کیا بلکہ ہمیشہ اپنے اچھے کردار سے جانا گیا اور ان کے مداہوں کے لیے یہ سب سے بڑی بات ہے حنیف کراچی کی ایک میمن فیملی میں پیدا ہوئے وہ ایک انتہائی خوشحال اور مالدار گرانے کے سپور تھے انہوں نے کبھی کوئی محرومی نہیں دیکھی ان کا بچپن کھیل کود اور شورو غل سے پرپور تھا جن کے لیے ہر طرح کی اسائشیں مجسر تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ انتہائی امیر خاندان کے انتہائی لادلے سپور تھے مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان کی تربیت میں کوئی کمی نہ تھی ان کے والدین نے انہیں بہترین قدریں سکھائی تھی اور یہ قدریں یہ اخلاقیات ان کی پوری زندگی میں ان کے کریئر میں نظر آتی ہیں حنیف شوقیہ طور پر فلم دنیا کا ایسا بنے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی شکل دلیب کمار سے ملتی تھی اور ابتدائی طور پر اسی انصر کو دیکھتے ہوئے فلمسازوں نے انہیں کاسٹ کرنا شروع کیا حنیف کی پہلی فلم ہمیں بھی جینے دو تھی جو کہ 1963 میں ریلیس ہوئی تھی اس فلم سے نہ صرف حنیف نے ڈیبیو کیا تھا بلکہ ادھکارہ تلت صدیقی اور روزینہ بھی اسی فلم کے ذریعے پردہ سکرین کی زند بنے تھے اس فلم کے مرکزی ہیرو حنیف تھے جن کی ہیون زمور تھی دونوں کے جوڑی قوام نے بہت پسنگ کیا تھا اور ان پر گیت بھی اکس بند ہوا اس فلم میں مہدی حسن کا گائے ہوا گیت الہی آنسو بھری زندگی کسی کو نہ دے بہت مقبول ہوا تھا ہنیف کو ابتدائی طور پر فلموں میں بطور ہیرو کاسٹ کیا گیا کافی سالوں تک وہ ہیرو کے طور پر کام کرتے رہے اور پھر ویلن کے کرداروں میں انہیں عزمائی گیا جہاں پر انہوں نے زیادہ مقبولیت حاصل کیا اور منفی کرداروں کا ایک دور گزارنے کے بعد پھر وہ کریئر کے آخری دور میں اولڈ کرداروں میں نظر آئے جس میں ان کی کارکردگی کا خاص طور پر امتحان لیا گیا جس میں وہ پورا اترے کارکردگی کے لحاظ سے ہیرو شپ کے دور میں ہنیف کی فلم میں خانہ ایک لا جواب اور ناقابل فراموش فلم تھی اس فلم میں وہ حبیب کے ساتھ سیکنڈ ہیرو کے طور پر نظر آئے تھی جن کی ہیرون شمی مارا تھی جبکہ حبیب کی ہیرون فردوس بیگم تھی یہ ایک ملٹی کاسٹ فلم تھی جس میں لہری، رخصانہ، سیما اور سلمہ ممتا شامل تھی فلم میں خانہ نے سینما گروہ میں اٹھارہ ہفتے چل کر ایک قابل قدر کامیابی سمیٹی تھی انیس سب پینسٹھ کے سال ہنیف کی انتہائی یادگار فلم آرزو ریلیز ہوئی تھی جس میں ان پر فلم آئے گئے مسعود رانہ کی گیت نے انہیں عمر کر دیا تھا پر وہ اپنے فلم کریئر میں اسی گیت کی وجہ سے جانے گئے اور اس گیت کے بول کچھ یوں تھے کہ میرے دنیا میں اجالے کا کہیں نام نہیں میں تو سمجھا تھا تیری ظلف کے سائے تلے میں تو سمجھا تھا کہ جدائی تیری ممکن ہی نہیں موت پی آئی تو زانوں پہ ترے آئے گی ہنیف نے اس فلم اور گیت کے وجہ سے بہت شورت حاصل کی وہ اس فلم کے بھی مرکزی ہیرو تھے اور فلم میں ان کی ہیروین ترنم تھی ہنیف کی فلم آرزو نے کراچی کے نار سینما میں سلور جبلی مکمل کی تھی اور ایک سپر اٹ فلم کہلائی تھی ہنیف کا کریئر کامیابیوں کی جانب رواندوان تھا وہ ایک کے بعد ایک یادگار فلم میں ہیرو کے طور پر کام کرے تھے وہ زیادہ فلموں میں کام نہیں کرتے تھے بلکہ سارے زامیوں سے دیکھنے کے بعد مخصوص فلموں کو ہی منتخب کرتے تھے جن میں سے بیشتر کامیاب رہتی ہیں 1966 کا سال بھی ان کے لیے بہت لکی ثابت ہوا اس سال آزادی یا موت مثال اور کون کس کا جیسے فلمیں ریلیس ہوئیں فلم آزادی یا موت میں وہ فسٹ ہیرو تھے اور اس فلم میں ان کی دو ہرونز تھیں جن میں روزینہ اور صوفیہ بانو شامل ہیں فلم آزادی یا موت میں ہنیف پر عالم لہار کا گیت دنیا جانے میرے وطن کی شان فلمائے گیا تھا جسے بہت مقبولیت ملی تھی 1966 کے سال ہنیف کی دوسری سپر ہٹ فلم کون کس کا تھی جس نے باکس آفس پر سلور جبلی منائی تھی فلم کون کس کا میں ہنیف سیکنڈ ہیرو کے طور پر نظر آئے تھے جبکہ فرسٹ ہیرو کے مال تھے فلم میں ہنیف کی جوڑی تلت صدیقی کے ساتھ تھی تلت صدیقی ایک گلوکارہ تھی جو گلوکاری کے ساتھ ساتھ اداکاری میں بھی جلوہ گر ہوئی لیکن زیادہ کامیاب بھی حاصل نہ کر سکیں ہنیف کی فلم کون کس کا کراچی کے ایروز سنما میں چالیس ہفتوں تک چلتی رہی تھی ساٹھ کے دہائی میں انیف بطور ہیرو کام کرتے رہے اور بہت اچھے کردار نبھائے ستر کے دہائی میں ان کے منفی کرداروں کا کریئر شروع ہوا اور یہ ان کے لئے پہلے سے زیادہ مشکل دور تھا کیونکہ مصبت کے جگہ منفی کردار نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ہر اداکار ہیرو تو بن سکتا ہے مگر ہر اداکار ویلن نہیں بن سکتا ستر کے دہائی میں ان کی پہلی کامیاب فلم بنار سے ٹھک تھی جو کہ 1973 میں ریلیس ہوئی تھی جو کہ منور ضریف کی پرفارمنس سے یاد کی جاتی ہے اس فلم میں سلطان راہی بھی کاسٹ کا ایسا تھے فلم میں الیاز کشمیری مرکزی ویلن تھے جو ابتدائی طور پر ایک مصبت کردار ہوتا ہے لیکن آخر میں منفی کردار میں ڈھل جاتا ہے ہنیف اس فلم میں ایک سانوی کردار میں نظر آئے تھے ہنیف خوش قسمت ہے کہ وہ منور ضریف کی بلوک بسٹر فلموں کا ایسا تھے جیسا کہ 1974 میں ریلیس ہونے والی فلم نوکر ووٹی دا میں بھی ہنیف نے گیسٹ اپیرنس دی تھی ستر کے دھائی میں ہنیف کی ایک اور شاہکار فلم خانزادہ تھی جو کہ 1975 میں ریلیس ہوئی تھی اس فلم کی خاص بات اسد بخاری تھے جو کہ ویلن کے کردار نباتے ہوئے ٹائٹل رول نبانے والے ہیرو تک آ پہنچے تھے اس کے علاوہ اسی سال ریلیس ہونے والی نوکر فلم کا بھی وہ حصہ تھے جس نے ننہ کو شہرت بخشی تھی اور 1977 میں ریلیس ہونے والی اردو بلوگ ویسٹر فلم آئینہ میں بھی ہنیف نظرائے جسے سب سے بڑی اردو فلم کرا دیا جاتا ہے جو کہ 477 افتوں تک سنما کروں کی زینت بنی رہی ہنیف اس کے علاوہ فلم انتخاب پاکیزہ ہم دونوں قربانی اور چن وریام جیسی میگا ہٹ فلموں کا ایسا رہی یہ تمام فلمیں مختلف حوالوں سے جانی جاتی ہیں جیسا کہ فلم پاکیزہ کا مہوے مرکز راحت کازمی تھے جو کہ ڈراموں میں ہٹ ہونے کے بعد فلموں کا ایسا بنے جبکہ فلم ہم دونوں اردو تاریخ کی دوسری سب سے بڑی فلم تھی جس میں ندیم کی جوڑی شبنن کے ساتھ تھی جبکہ کمال ایک عرصہ بعد میگا ہٹ فلم دینے میں کامیاب ہوئے تھے اور فلم چن وریام سلطان راہی کے حوالے سے یاد کی جاتی ہے جو کہ ایک ڈائمنڈ جبلی فلم تھی اس طرح ہنیف پانچ سے چھ ڈائمنڈ جبلی فلموں کا حصہ رہے جو کہ بہت بڑا حساس ہے ہنیف عمر کے آخر حصہ تک فلم دنیا کا حصہ رہے بلکہ ان کے فلمیں ان کی وفات کے بعد بھی ریلیس ہوئیں ہنیف کی وفات انیس سو انہوے میں ہوئی تھی ہنیف نے کمہ بیش ایک سو پچاس فلموں میں کام کیا انہوں نے ایک اچھی اور خوشحال زنگی گزاری مگر ان کی ذاتی زنگی سے متعلق معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں کوئی نہیں جانتا کہ آج ان کے فیملی کس حال میں رہتی ہے اور کیا انہوں نے کوئی شادی بھی کی تھی اور ان کے بچے بھی تھے اور اگر تھے تو آج کہاں ہیں اور کیا کرتے ہیں یہ سب وہ سوالات ہیں جو اس عظیم فنکار کے بارے میں نامعلوم ہیں لہٰذا ان کے مددہ صرف فلموں کے حد تک ہی انہیں جان پائے جو کہ ایک افسوس کے بات ہے نظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ آسانی دیکھ سکیں